شمشہ سنگھ دلال دلال شمشہ سنگھ شمشہ سنگھ آپ نے اس بیل پر برمولنے کا موقع دیا سر بڑی چنتہ کا بشہ ہے کہ دیش میں قنون جب کل اس دیش میں بڑا حادثہ ہوتا ہے اور حادثہ کے بعد قنون میں کوئی نہ کوئی اس میں چینج لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں بہت اس دیش میں بچوں کے ساتھ بہت قرائم ہوئے ویمن کے ساتھ بھی قرائم ہوئے قرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قنون میں بھی ترمیمیں ہوتی جا رہی ہیں دہری میں ایک نئے ویک آنڈ ہوا جس کی بدالت میں سمتا ہوں کہ سارے دیش میں اس کار کا سارے دیش کو ہلاکہ لکھ دیا اور اس کے بعد کچھوہ میں ہوا جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کتنے لوگوں نے ریپ کیا ایسی طرح ہریانہ میں کس کس پردیش کی بات کروں سر کہ دیش میں بچوں کے پرتی عورتوں کے پرتی یہ جو سیکسول ہریسمنٹ کی بات ہے یا ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں یہ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں اور کسی بھی آپ لوگ اخباروں میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چاہے وہ سٹیٹ کوئی بھی ہو پنجاب بھی ہو کیونکہ کرائم جو ہوتا ہے کسی سٹیٹ میں کون راج کرتا ہے نہیں کرتا اس کے بارے میں میں نہیں کہوں گا یہ کرائم ہوتا جا رہا زدستان میں اور کچھ کرائم ایسے ہیں جو نوٹس میں آ جاتے ہیں ریجسٹر ہو جاتے ہیں اس دیش میں شدیوں سے ایمن اجادی کے بعد بھی دیکھیں گے کہ گاؤں میں جو خیتوں میں کام کر رہے ہیں مجدور ان کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ٹرائبل لوگوں کے ساتھ بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا کیونکہ ان کی کیونکہ قانون قانون کی قانون بڑے کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اس دیش میں جو عام طور پر دیکھا جوڈیشری بھی ہے میں ٹپنی نہیں کرنا چاہتا گریب لوگوں کے پاس جو ان کے پاس آدھا نہیں کچھ نہیں ان کو قانون کی ساہتہ میں نہیں کاغ ملتی کاغ جو میں لکھا جاتا ہے اور چائل کے انگیز جتنے قرائم ہوئے پچھلے سالوں میں سولہ میں آپ دیکھیں یہ کہ تقریباً تیرہ بارہ تیرہ میں تیرہ چودہ میں اٹھ بنجا جار دو سو چوبی اور اس کے بعد چودہ پندرہ میں اوناسی ہجار چار سو تہتر پندرہ سوڑہ میں چرہ نمی ہجار ایک سو بہتر یہ بچوں کے ساتھ اور اس میں ٹھارہ پرسنٹ کیس ایسے ہوئے جو بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں قانون میں ترمیمیں ہوتی جا رہیتی ہیں اور اس کے ساتھ قرائم بھی بلتا جا رہا ہے چنتر کا بشاہ یہ ہے کہ قانون کا در ہونا چاہیے جو بھی قرائم کرتے ہیں ان کو در ہونا چاہیے بارت کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں چلے جاؤ آپ یہ ساؤت جی کے کنٹری ہیں آبود آبی ہے اور جو مسلم کنٹری ہیں اور دوسرے کنٹری ہیں وہاں پر ایسے قرائم کیوں نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان کا سسٹم جو قانونی سسٹم ہے جو قرائم کرتا اسے چوک میں کھڑا کر کر اس کو گوڑی مار دی جاتی ہے یہاں کو سوال یہ ہے کہ سرکاریں کوئی بھی ہوں اس کو سسٹم جو ہونا چاہیے ویل پاپر ہونی چاہیے کاغجوں میں ترمیم کرنے سے بات نہیں بنتی اور دیش کی عبادی دیکھو جب دیش اجاد ہوا تھا تو اس کی عبادی تیتی چوتیس کروڑ تھی اب ایک سو تیس کروڑ کے اوپر چلی گی عبادی اتنی بڑتی جا رہی ہے اس کی طرف کوئی کی اور قرائم بھی بڑتا جا رہا ہے ساتھ میں جو قرائم ہوتی ہیں اور زیادہ اترائیم جو شیلٹر رہوم ہیں جن کو ہم صدار گھر کرتے ہیں ہریانہ میں ایسے ہوئے دوسرے کانٹریوں میں اور دلی جو دیش کی راجزادی ہیں یہاں تو بہت ہوتی ہیں یہ بس جنہیں بہت اکانڈ ہوا بسوں کا وہاں ایک مندر میں ہوا جمہور کشمیر میں یہ جو جتنے قرائم چاہے مدیا پردیش ہے راجستان ہے سر یہ قرائم جو ہے اس میں سسطم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن جتنے قرائم ہوتی ہیں پولیس ٹیشن کے ایسے چو کو پتا ہوتا ہے چاہے وہ ڈرگ کا معاملہ ہو چاہے کوئی مرڈر ہو چاہے کچھ بھی ہو قرائم جو ہوتے ہیں اس کو پولیس جو ہے ہم باہر تو لکھیں صدار گھر لکھ دیتے ہیں صدار گھر نہیں اٹی میٹ جو ان کی مان سکتا ہے جو مائن سیٹ ہے پولیس کا جو رول ہے اس کے ساتھ ساتھ سماج کا بھی رول دلوڑی ہے پیرنس کا بھی رول ہے اب بہت سی ایسے گھٹلائیں ہوتی ہیں جو بچے نشوں میں نشے کر کے بچوں کو اٹھا لیتی ہیں کوئی بچوں کو کڈنائب کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان سے بھیگ مگوائی جاتی ہے قرائم تو یہاں بلتا جالا ہے اس کو روکنے کے لیے سرجاتہ پروند کی ہے ٹھیک ہے ہم اسے اس بورڈ کرتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ لوگوں میں اس کی جادلوکتا جیدی میڈیا کا رول یہ بار صاحب کا رول یہ بھی بہت دینجرس ہے اس سے کئی گھٹلائیں ہو جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بل پابر ہونی چاہیے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں میں جادلوکتا کی ضرورت ہے انجیو کے ضرورت ہے اور جب تک لوگوں میں قانون کا ڈالا اور بھینہ ہو تو قرائم کام نہیں ہو سکتا قانون کیسے بھی بلا جائے اور اس میں فاسٹ ٹریک کوٹ کی ضرورت ہے جن کے لیے شپیشل کوٹ بننی چاہیے پاس کو ایکٹ لیا گیا اس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ جو سوڑا سار کی کام عمر کی یہ لیڈیز کے بچے کے ساتھ سیکس کریں گے تو اس کو فانس کی سجا سجائے تو ٹھیک ہے سجا تو قانون بنانے سے یہ قرائم روکنے کی بجائے لوگوں میں اس کی سزماج سسائٹی انجیو اور پولیٹیکل دبا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسی بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں کہ کئی سٹیٹوں میں پولیٹیکل طور پہ جو گریب لوگوں کے سہسات جو سرائبل ہے یا گریب ہے جس کا کوئی سپورٹ نہیں ان لوگوں کو یہ پولیٹیکل انٹریفیرنس بھی بہت بڑی دینجرس ہے اس کی وجہ سے بھی میں کہہتا ہوں کہ جب کسی دوشی کے سپورٹ ملتی ہے پولیٹیکل چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو چاہے دوسرا کوئی نیتہ لوگوں کو بھی چاہیے اپنے مائنڈ کو چینج کریں کریمنل لوگوں کو سپورٹ کارنی بند کریں تاکہ سماج میں ایک اچھا سماج کی سجدہ یہاں لوگ ہمیں بھیجتے ہیں کس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کر کوئی سماج کا صدار ہوگا ہم دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے جب تک پولٹیکل لوگوں کو بھی اس کے بارے میں سیریسلی لینا چاہیے کریمنل لوگوں کی سپورٹ نہیں کارنی چاہیے مافیا لوگوں کی سپورٹ نہیں کارنی چاہیے یہ اسی لیے کچھ بڑھتا جا رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ دیکھوگے کہ کرائم ہوتے جانا ہے اس میں کنوکشن کتنی آئے کنوکشن نہیں ہوگا یہ کرائم بچوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے دوسرے کرائم بھی بھرستے جائیں گے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے من میں کریمنل کے خاص طور کے یاد اور شریف آدمی کو پکڑ کر بینا قانون کے دن حوالات میں رکھا جاتا ہے پولیس سٹیشن میں ان کے اطلاع کوئی دوست نہیں ہوتا پر برانٹ آف سر ہائی کور سے آتے گریب کے لیے گریب میں یہ قانون ہیں بڑے لوگوں کے لیے کریمنل گینگیسٹر کے لیے قانون نہیں اس قرآن کریمنل لوگوں کو گینگیسٹر پولیٹیز کا پروٹیکشن بند ہو جائے تو شاید اس ملک میں کم یہ ترائم ہو سکتی ہیں دنیا بات